میرے سوال کا آپ گول کر گئے یہ بتائیے آپریشن سے کوئی حل نہیں آپ نے اس کو گول نہیں کیا بات میں ہی آگیا دیکھیں دیکھیں درستہ میرے نزدیک میں صوفی صداب کی رائے سے متفق کہ آپریشن اور طاقت کا استعمال یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے آپ دیکھئے بلوچستان میں اس آپریشن نے نفرتوں میں اضافہ کیا خود ان علاقوں میں آپریشن ہوا اس سے نفرتیں بڑی آپ کو لال مسجد کا آپریشن یاد ہوگا کہ لال مسجد کا جو آپریشن ہوا فاس فورس بم استعمال کیے گئے قرآن کریم شہید کیے گئے دینی کتابیں شہید کی گئیں لاشیت تک مسخ ہو گئی ہے اس کے بعد کیا عذاب پوری قوم پر آیا ہے اور آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ بہت اچھی آپ بات کریں میں یہی پر آپ کو روکتے ہوئے کہوں گا کہ آج قوم کو آپ بتا دیجئے چونکہ آپ اس معاہدے میں شریک تھے تھے نا بلکم ہے تھا لال مسجد کا حنیب جالندری صاحب قوم کو بتائیے معاہدہ ہوا کیا دیکھیں ناکس صاحب آخری رات جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات میں پاکستان کے جگہ دولماء کرام شامل تھے حکومت کی مذاکراتی ٹیم بھی تھی کافی دیر کی بہنس و تمہیز کے بعد اور مولانا عبدالشید غازی مرہوم بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر تھے تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی حکومت کی مذاکراتی ٹیم چوزیش جہاد حسین صاحب اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا اس کو لکھا گیا تھا اور وہ تحریر آج بھی عظیم تارک صاحب جو سینیٹر تھے اور جو سابق حکومت میں وزیر بھی تھے انہوں نے خود تحریر کیا تھا اور ہماری طرف سے مولانا زہد الراجتی تھے جو اس تحریر میں شامل تھے نمبر ایک بات یہ تہہ ہو گئی تھی کہ مولانا عبدالشید غازی اور مولانا عبدالعزیز صاحب اپنی والدہ اپنے اہل و ایال اپنے ذاتی سامان اور کتابوں اور لیسینسی اصلے کے ساتھ اسلام آباد کو چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں زلہ راجنپور کی بستی رجحان میں چلے جائیں گے اور علماء کی کسٹڈی میں وہاں پہنچا دیے جائیں گے خیریت کے ساتھ نمبر دو یہ لال مسجد جو ہوگی یہ حکومت کے حوالے ہوگی علماء کے مشورے سے وہ خطیم مقرر کریں گے جامعہ حفظہ اور جامعہ فریدیہ یہ دونوں ادارے چونکہ تعلیمی ہیں اور مدرسیں ہیں یہ وفاق المدارس کے سپورد آرزی طور پر ہوں گے اور وفاق ان کو بطور تعلیمی ادارے کے چلائے گا جتنی بھی بچیاں یہاں تعلیبات ہیں ان کو حاجی کیمپ اسلام آباد میں لجائے جائے گا اور وقتی طور پر ان کے والدین کو بلا کر ان بچیوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا جو لوگ لال مسجد میں ہیں ان تمام کو سپورٹس کیمپلیکس بھی جائے گا علماء بھی ساتھ ہوں گے فورسز بھی ساتھ ہوں گی ہر ایک کی وہاں پر تفتیش ہوگی جس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا اس کو فارغ کر دیا جائے گا اور جن کے خلاف کوئی کیس ہوگا قانون کے مطابق اس کی کاروائی ہوگی راکس ام میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں حکومت چاہتی تھی ہماری رٹ قائم ہو یہ روزانہ رٹ کی رٹ لگاتے ہیں کیا اس معادے میں آپ کو بتائیں یہ حکومتی رٹ نظر آرہی ہے کہ نہیں آرہی ان کی باتیں مانی جارہی ہیں کہ نہیں مانی جارہی وہ لوگ وہاں کی جگہ چھوڑ رہے ہیں صرف وہ لیبریلی نہیں چھوڑ رہے تھے وہ تمام چھوڑ رہے تھے اور یہ باتیں تیہ ہو گئی تھی اور اس پر گواہ موجود ہیں اور اس کے بعد دکس صاحب جب یہ معادہ سائن ہونے لگا حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے کہا کہ ہمیں پروید مشرف صاحب کے پاس جانا ہے اصولی طور پر ان کی منظوری لینی ہے پھر ہم سائن کریں گے آدھے گھنٹے میں واپس آتے ہیں یا ڈھائی سے تین گھنٹے کے بعد آئے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے اور اس وقت میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا دکس صاحب آپ مجھے بتائی آپ نے ان دنوں میں آپ اس سے پہلے وزارت میں تھے آپ نے انہی دنوں میں جولائی کے دس کو یہ آپریشن ہوا تھا فائنل لیکن اس کا سٹارٹ دو تین تاریخ سے ہو گیا تھا آپ نے وزارت سے حصیفہ دیا تھا سلمان رشتی کے مسئلے پر دیا تھا یا لال مسجد کے مسئلے پر دیا تھا بہرحال انہی دنوں میں آپ نے دیا تھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس معاہدے کو اگر پریوین مشرف مان لیتے تو کیا یہ لال مسجد کے آپریشن کی ضرورت پڑتی اور کیا اتنی جانوں کا نقصان ہوتا اور کیا آپ پاکستان آج اس طرح کے پریشان کن حالات سے گزرتے لہذا میں اس کے تناظر میں یہ کہوں گا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ڈائلات مذاکرات بات چیت اور میں ایک یہ بات بھی کہوں گا کہ وزیر آدم صاحب نے یقیناً اپنے اتحادی لوگوں سے یقیناً انہوں نے سیکورٹی فورسز سے پاکستان کی آرمی سے مشورہ کیا ہوگا لیکن وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام اپوزیشن پارٹیوں سے اور علماء سے بھی پوچھتے مذہبی جماعتوں سے علماء سے پوچھتے اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر وزیر آدم پاکستان ایک قومی سلامتی کانفس بلائیں جس میں پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی اور اسکری قیادت بیٹھے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر علماء بھی اس میں موجود ہوں ایک ہم اپنا نیشنل ایجنڈا اور پالیسی بنائیں کیونکہ اصل فکر تو پاکستان کی پاکستان بچے پاکستان بچے اور پاکستان کو کیسے بچانا ہے اس کو بہرانہ ہمیں مل کر بچانا ہے